یونائٹر سٹیٹس ڈالرز پاکستان یوروپی کے خلاف دو ہزار سولہ کی بلند ترین سطح پہ آ چکا بھائے اور آج پاکستان سٹوکش سے انہیں سات سو پوائنٹس لاس کی ہیں کیا اثرات ہوں گے اس کے ریل سٹیٹ سیکٹر پہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکاس کریں گے ویلکم ٹو نیر پلکشن آف پروکٹی گف شب میں نے آپ کو انٹرو میں آج بہت ہی زیادہ نیگٹیو اپ ڈیٹ پروائیڈ کی ہیں اور بائی دوی یہ ویڈیو شورٹ ہوئی تھی منڈے کو اسی ویک کے فرسٹ ورکنگ ڈیو پر یہ ویڈیو شورٹ ہوئی تھی جب یونائٹر سٹیٹس ڈالرز جو ہے وہ ایک سو سولہ پوائنٹس ایک سو سولہ روپیز کا ہو گیا فائیف پوائنٹ سمتنگ روپی ایک دن میں اس نے لاس کیا پرائیمری ریزن اس کا یہ تھا کہ جو سنڈے کو سیونٹین جولائی ٹو 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 کو جو بائی پولز ہوئے پنجاب میں جس میں پاکستان تحریک انصاف کی وکٹری ہمیں نظر آئی ہے اور جو کرنٹ سیٹ اپ ہے ان کے لیے ایک سیٹ بیک تھا بہت زیادہ تو اس کے بعد ایک انسٹرینٹی جو ہے مارکٹ میں نظر آگی چونکہ اب کرنٹ ایڈمنیسٹریشن پر ایک پوٹینشل پریشر کریئٹ ہو گیا ہے جنرل الیکشنز کرانے کا اب یہ کس طرح پلی آؤٹ ہوگا افکورس ٹائم ویل ٹیل زائری سی بات ہے کرنٹ ایڈمنیسٹریشن تو چاہے گی کہ اس چیز کو کسی بھی طرح نیکس چیل لے کے جائیں بٹ ان کی پوزیشن اب کافی کامپرمائز ہو چکی ہے اینڈ وی کن ایکسپیکٹ کہ جنرل الیکشنز جو ہیں وہ اپنے ڈیسگنیٹڈ ٹائم پر شاید نہ ہو بلکہ اس سے پہلے ہو جائیں بٹ ایڈر ویس اس ساری ڈیویلیپمنٹ میں ایک سیلور لائننگ ہے فور پرچیزرز اور اس کی اگزیمپل میں آپ کو دوں گا کہ بیسیکلی میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ میرا جو آپ لوگ ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اسی بیس پہ مجھے آئیڈیاز ملتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ ویڈیوز بیسیکلی بناتے ہیں سو ایک کلائنٹ سے ان کو ڈی ایڈ ای ٹو میں پلوٹ سے یہ تھا اور کچھ پانچ چھے ماہ پہلے آپ کہہ لیں بلکہ لیٹ لاسٹ یر کی بات ہے کہ ان کے بجٹ میں نہیں آ رہا تھا بٹ اب چونکہ پاکستانی روپی جو ہے وہ اتنا زیادہ گر گیا اگنس نائیٹس سیٹس ڈالر تو پہلے تو آپ کو بتا ہے لیٹ لاسٹ یر تو اٹ وز ویل انڈر ون نائنٹی ون نائنٹی فائف رائیٹ ناؤ تو یہ دو سو سولہ پر جو ہے وہ نائیٹس سیٹس ڈالر کھڑا ہوئے گیا اس پاکستانی روپی سو اٹ مینز کہ ان کی جو باز جو یو ایس ڈالر سے ان کی پاکستانی کرنسی میں پرچیزنگ پاور بڑھ گی بیکاوز اپ ڈس ڈیپریسی ایشن یہی سیلو لائننگ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں ہاں یہ حقیقت ہے کہ جب آپ جن لوگوں یہاں سے کیش آؤٹ کروائیں گے ان کو ڈالر کم ملیں گے اس میں کیچ ہے کہ جن لوگوں نے پروفٹی لی پہلے ایک دو سال پہلے جب بوم چل رہا تھا اب وہ اس کو سیل کر رہیں گے جی ہمیں جو پروفٹ ہو جائے گا تو اس میں ان کو اب یونائٹڈ سیٹس ڈالر کم ملیں گے یہ حقیقت ہے بٹ جو پوٹینشل بائرز ہیں جو نیو بائرز ہیں ٹھیک ہے ان کی پرچیزنگ پاور اب بڑھ گیا پاکستان میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے بکاوز بکاوز ایناٹڈ سیٹس ڈالر سٹرونگ ہو گیا ٹھیک ہے ای وز ایکسپیکٹن کے افتر لائے میں اس پیکیج یا انٹرنٹی کیے ہوا گی ٹھیک ہے پنٹس کے پوائنٹو کیو سے ڈالر می بھی 200 کے نیچے آجے پاڑ دار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایٹ جس وینٹ اپ ایٹ جس وینٹ اپ اور ابھی یہ دو سو سولہ پہ کھڑا ہوئے ابھی آپ کو بتا ہے کہ جو خاص طور پر پر آئیم اڈریسنگ دوس پاکستانیز وہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اور سینٹرل بینکس جو ہیں وہ انٹرس ریٹس جو ہے وہ انکریز کرنے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جو ہے وہ بھی انٹرس ریٹس جو ہے اس نے نیکسٹ ویگ اپنی دوبارہ ایک منٹری پولیسی میٹنگ ہو رہی ہوگی جس میں we don't know کہ either they are going to increase or not but they are hints کہ وہ انکریز کریں گے اسی طرح واقعی کنٹریز جو ہیں وہ بھی انفلیشن کو کیونکہ انفلیشن تو گلوبل فنومینا ہے سب انفلیشن کو کامبیٹ کرنے کے لیے انٹرس ریٹ کے ٹول کو یوز کر رہے ہیں تو پاکستانی کرنسی تو پاکستانی روپیہ تو ویسی جو ہے وہ کہنے کے ہماری کنسی کی ہلاٹ ہمیشہ خراب رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایک ڈیویلپ کنٹری کی کرنسی کے شرح سود بڑھ جاتا ہے تو افکورس وہ کرنسی سٹرونگ ہو جائے گی اور ہماری کرنسی نے کمپرومیز ہو جانے ٹھیک ہے تو چاہے ہم پاکستانی ہمارے یوکے میں بیٹھے ہوں فرانس میں بیٹھے ہوں امریکہ میں بیٹھے ہوں کینیڈا میں بیٹھے ہوں یا آسٹریلیا میں بیٹھے ہوں یا کسی بھی اور کنٹری میں بیٹھے ہوں ٹھیک ہے you are going to get a good value in پاکستانی روپیز اگر آپ پرچیزیں کریں so there is a silver lining in it ٹھیک ہے yes unfortunately میں دوبارہ روپیٹ کروں گا کہ ان لوگوں کو جو پرانی بائیں ہیں جن کی وہ سیل کریں گے they are going to get less of the foreign currency چاہے وہ USD ہو چاہے وہ accreditation dollar ہو یا whatever ہو ٹھیک ہے لیکن نئے بائرس کے لیے اس میں ایک فائتہ ہے کہ آپ کی پراپٹی جو پہلے آپ کی ریچ سے باہر تھی وہ آپ کی پراپٹی آپ کی ریچ میں آنا شروع ہو سکتی ہے پرٹینشن چونکہ ایک اور ریزن بھی ہے نا صرف یہ کہ ڈالر روپیٹ اپریسی ایشن ہے against US dollar بلکہ real estate prices stabilize ہوئی ہیں اس وقت ٹھیک ہے we just did a video جس میں میں نے بتایا کہ correction is underway جہاں prices جو ہیں وہ stagnant ہوئی ہیں stabilize ہوئی ہیں چونکہ boom اتنا تبردستا تو اب اس time period میں جہاں prices stable ہو چکی ہوئی ہیں you are getting more rupees for every single worth of US dollar or any other currency of any other country you are living in ٹھیک ہے so you can now purchase as well investment اگر کرنی ہے 12 مہینوں تا کوئی return expect نہ کریں کہ میں لے لوں اور 12 مہینوں میں sale کر دوں سال میں اور مجھے پتہ نہیں کتنا return مل جائے گا کم سے کم تین سال جو مجھے call کرتے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کم سے کم تین سال ٹھیک ہے اس تین سال میں elections بھی ہو جائیں گے اس تین سال میں financial uncertainty جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ بھی ہو جائے گی potential interest rate جو ہے جو 15% پہ تھا وہ بھی کم ہو جائے گا so we can expect کہ تین سال میں policy point of view سے اتنی clarity ہو جائے گی کہ we can expect next boom آجے گا maybe after right after 3 years or sometime within 3 years پھر ایک اور آپ کو بات پتا ہوں market جو ہے elections کے بعد بہتر ہوگی یہ تو ایک done deal ہے the reason being کہ ابھی uncertainty ہے کوئی purchaser ہو آپ خود جو ہیں وہ پسند نہیں کریں گے uncertainty کو کیا آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھاگی کیا ہونے والے nobody likes that ٹھیک ہے so چاہے وہ policy certainty ہو certainty ہو یا وہ government کے حوالے سے certainty ہو so everybody is waiting کہ election ہو گا تو potentially market جو ہے is going to be going to get quite better right now market is super 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 slow it's not going up it's going across in a horizontal manner so use this opportunity اگر آپ نے فیصلہ کری لیا ہے کہ میں نے plot لینا ہے تو this is the right time if you are waiting کہ اچھی possession والی جگہ کا ریٹ ٹوٹ جائے گا یہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے fileوں کا ٹوٹے گا semi developed plots کا ٹوٹے گا جہاں پہ possession کا uncertainty ہے یا کو litigation ہے ان کا return potentially کیونکہ یہ risk factors ہیں risk factors جہاں پہ ہوں گے ان کے ریٹ ٹوٹ جائیں گے اگر آپ نے کوئی risk factor والی چیز لینی ہے تو بالکل جی ریٹ ٹوٹے گا اس کا coming six to seven years لیکن اگر کئی پکی چیز ہے dhfs5 کا sector f کا دیکھ مللے sorry ایک کنال ہے ٹھیک ہے اس کا ریٹ نہیں ٹوٹے گا سیکٹر کے ایک overseas سیکٹر کے اس کا ریٹ نہیں ٹوٹے گا وہ سے میرے clients ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھکتا نا بھی کیا ویسی ریٹ پہ بیچھیں گے زمین ہے نا صورت ہے لہذا آہ use this opportunity کہ آپ یہ جو آپ کو excess buying power مل گیا ہے آپ اس سے plot لیں جہاں پہ آپ نے گھر بنانا ہو ٹھیک ہے residential point of view سے encourage کر رہا ہوں میں am not encouraging you کہ آپ اس time کو پتہ نہیں سمجھیں کہ میں return لے لوں گا اس کو return تو میں نے آپ پہلے بتا دیا تین سال کم اس کم ٹھیک ہے anything over it much better لیکن وہ لوگ جو expect کریں کہ 3-4 سال بہت بہت لوگ ہیں جو اس طرح خواہش رکھتے ہیں this is the time for you ھیک سکرین پہ آپ